اب میں آتا ہوں سودانچو ترویدی ایک مرمک گیاتا پڑھنے لکھنے والے وقتی ایک پولیٹیشن ان کے رام کیسے ہیں ان کے رام کیسے ہیں دیکھیں میں تو یہ کہوں گا رام وہ ہیں جو اتنے ویبید روپوں میں ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سماج اور انتراتمہ سے لے کے باہر تک سب کچھ اسی میں دکھائی پڑتا ہے جیسے اڈھارن کے لیے ہم لوگ اس جوانے میں گیت گاتے تھے کہ تن پربھو رام کا من پربھو رام کا تو پریم سے بولیے جیشی رام کی پھر ہم کہتے تھے آس پربھو رام کی شواس پربھو رام کی تو ہر چھن بولیے جیشی رام کی پھر آگے ہم کیا کہتے تھے لوک پر لوک یہی یہی موکش دھام ہیں تو ہر چھن بولیے جیشی رام کی مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا اس سمیں کا شاسن جس کروڑتا کے اوپر تھا تو ہم یہ بھی کہتے تھے کہ لوگ پر لوگ یہی یہی موکش دھام ہیں تو ہر چھن بولیے جے شریع رام کی اور شاسن چلائے چاہیں سینے پر گولیاں پرواہ نہیں کیجئے شریر اور پران کی آئیں آپدائیں وپدائیں بھلے کتنی بنائیں گے ہم مندر سوگند شریع رام کی یہ سوروپ تھا پرنتو اب میں بتانا چاہتا ہوں رام مول شبد میں کہا جائے تو رام وگرہوان دھرم ہے رام شبد کا عرص ہے رامنتے ایتراما وہ تتو جس میں سمپون سرشتی رمی ہوئی ہے پرنتو وہ کیسے پرکٹ ہوتے ہیں جب وہ ماتا کوشلیا کے گھر میں پرویش کر کے ان کے پتر کے روپ میں آتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ ویعاپک برم نرنجن جو ویعاپک ہیں برم ہیں عویگت ویگت وینود یعنی جن کی گتی تک نہیں بتائی جا سکتی سو اج پریم بھگت ہی بس کوشلیا کی گود آدھیات میں وہ یہ ہیں اور پریوار میں وہ ایک ایسے پتر ہیں جو پتا کے کہنے کے اوپر برم جانے کو تیار ہوتا جبکہ بھائی بھائی کا گلہ کٹ کے اور باب بیٹا کو مار کر گدی پہ بیٹھنے کا ادھاران ہے یدی پتی اور پتنی کے روپ میں دیکھیں گے تو اپنی پتنی کے لئے کہاں تک جا کے وشو کی سب سے بڑی شکتی سے جا کے لڑ جاتے ہیں اور یدی آپ اپنے وچن کی دڑتا دیکھیں گے تو جب بھرد جی ان کو لینے کے لئے گئے اور تب کے کئی نے بھی کہا کہ میں ماتا کے روپ میں اپنے وچن کے بندن سے تمہیں مکت کرتی ہو تو بھگوان رام کہتے ہیں ماتا یہ آپ کا وچن نہیں تھا میرے سورگواسی پتا جی کا وچن تھا اب وہ پتا جی ہوتے تو ٹھیک ہے اگر پتا جی موں سے کہہ کے گئے ہیں تو رگوکلی ریت صدا چلی آئی پران جائے پر وچن اب ساماجک میں وہ کیا سمبند دیتے ہیں دیکھیں بھگوان رام یہ دی کیون راوڑ کا ود کرنے کے لئے جنم لیے تھے تو بہت آسان تھا ایودھا کے راجہ کے روپ میں جاتے ہیں ایودھا کے سینہ لے کے راوڑ کو مار دیتے ہیں پہ اس سے دھرم کی ستھاپنا نہیں ہوتی پہلے راجہ رام بنواسی رام بنے پھر نشاد راج کا سمبان پھر ماتا شبری کا سمبان پھر سگریو کا راجہ بشیک اہلیا کا ادھار پھر وانہ ریچ بھالو ورثات سماج کے ان کو انوں میں جسدہ کسی کی درشتی میں نہیں جاتی ان کو سب سے اشکت سمجھا جاتا تھا ان کی شکتی کو جاغرت کر کے اور سب کو سطہ میں ستھان دینے کے بعد انہوں نے استhapsر کیا یہ وہ سماج کے لئے سندیش دیتے ہیں اور میں ایک اور بات کہوں گا راج کے لئے کیا سندیش دیتے ہیں انہوں نے بالی کا راج جیت کے اپنے میں نہیں ملائیا رامن کا راج جیت کے اپنے میں نہیں ملایا اور نہ اپنا کوئی deputy appoint کیا تو نہ annexation کیا نہ subjugation کیا نہ کوئی treaty کروائی یعنی یہ کہا کہ بھائی اپنے اپنے راج میں اور اپنے اپنے دھنگ سے دھرم کا پالن کرتے ہوئے چلو تو مجھے لگتا ہے international diplomacy میں بھی جو آج اتنا conflict دکھائی پڑتا ہے کہ کوئی دیش کسی کا annexation کرنا چاہتا ہے کوئی subjugation کرنا چاہتا ہے بہت سارے قویت کے اوپر عراق نے attack کیا تھا کہا جاتا ہے بھائی چائنہ تبت نے تبت چائنہ نے capture کر لیا اب اگر آپ دیکھیں تو وہ آرمنیا کو رشیہ نے کر لیا اب یوکرین پہ لڑائی ہے اس کا سمادھان اگر دیکھتا ہے تو مطلب آپ کے ہردے کے انتر سے لے کے اور ویشوک پرتیانتر تک اگر آپ دیکھیں گے تو سب چیزوں کی پریڑنا دینے والے یہ بھاگوان رہاں